بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس جی جناب کیسے ہیں تب ہی ٹھیک ہے جی جناب کل مجھے لوگ پوچھ رہے تھے کہ سر نیکس اٹرٹائزمنٹ تو آپ نے کہا تھا کہ اگست میں آ جائے گی اگست کے پہلے ویگ میں تو کل بلکہ میں نے کمٹ سیکشن میں بھی کہا تھا کہ پہ کل کا ویٹ کریں اور ایک اور ہمارا لڈلہ سٹوڈنٹ ہے وہ مجھے اکثر کہتا ہے کہ ساتھ یہ آپ کی جو پرڈیکشن ہوتی وہ دس پرسنٹ صحیح ہوتی ہے اور میں نے کرنے ہی انشاءاللہ کل امید ہے کہ آئے گی وہ کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے جی جناب وہ کفر ٹوٹ کی ہے پی پی ای سی کی اڈورٹائزمنٹ نمبر تیرہ جاری کر دی گئی ہے اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا اور اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں پی پی ای سی کی جو بھی جا بھائی ہے کوئی ایشیو نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اڈورٹائزمنٹ تو آنا شروع ہو گئی نا پنجاب پبلس ہرس کے میشن اڈورٹائزمنٹ نمبر تیرہ جس کی اٹھارہ اگست آخری ڈیٹ ہے اس کے اندر ساری باتیں گلیر ہو رہی ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیز جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے اور کیا کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ ایک اوپن میرٹ کی سیٹ ہے پروٹوکول افیسر یا اسسٹن ڈیکٹر سیکیورٹی ریگولر بیٹ ہے سیمپل گریجویشن چاہیے بی اے بی اے سی سیکنڈ اوی این فرام ریکرگنائز یونیورسٹی وہ کہتا ہے وید فائیو یر ایکسپیرینس ان لائن کہ آپ کو پانچ سال کا ایکسپیرینس بھی ساتھ چاہیے سیکیورٹی کے دور ایکسپیرینس بھی سیکیورٹی کا کام کیا ہو آپ نے تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیکیورٹی گاڑی کیا ہو آپ نے وہاں پہ فارزمپل ادارے کے اندر جناب بیٹھ کے باہر فارزمپل جیسے سکول ہے کالیج ہے کوئی فیکٹری ہے وہاں پہ جیسے باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک روم بن ہوتے ہیں پرائیویٹ اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ریجسٹر انٹری کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی سیکیورٹی والے ہی ہوتے ہیں تو اس طرح کا تجربہ کوئی بھی بندہ بنوا سکتا ہے اور آپ لوگ بھائے اگر آپ نے ایسا کام کیا ہوئے تجربہ ہے تو آپ بھی اپنا اتھنٹک لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی بھی ادارے سے بنوا لے ایک اتھنٹک وہ چاہیے میل کی جو ہے 52 یئر ایج لیمٹ ہے اور فی میل کی 55 یئر ایج لیمٹ ہے ٹھیک ہو گیا اس کا جو پیپر آئے گا وہ ہنڈے پرسینٹ جھرنا نالک آئے گا یعنی امتیاد شہد کی جو کتاب ہے اس کو آپ فل پریپیئر کر لیں اور انشاءاللہ آپ کا پیپر کرے گا ہو جائے گا ایمپورٹن انسٹکشن کیا ہے کہ ایمپورٹن آناؤنسمنٹ آباؤٹ آن لائن فیز کولیکشن فیچر سٹارٹنگ فرم فسٹ آگا دودھر بائی ایک تو آپ ایٹیم سے فیز جمع کرا سکتے ہیں ایک موبیل فون بینکنگ سے کرا سکتے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ سے کرا سکتے ہیں یعنی جو ہم مطلب وہ کرواتے ہیں اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کروا سکتے ہیں آور کاؤنٹر بائی ویسٹنگ وان لینک ممبر بینک پرانچز اپروک سنی میڈی تھرٹی سیون بینکس جو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ کلیک کریں گے تو آپ کے پاس سامنے جو ہے تھرٹی سیون بینکس آ جائیں گے اور آپ ان کے اندر بھی جمع کروا سکتے ہیں لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوزر مینویل ویڈیو میک پیمٹ چلان پی ایس آئی ڈی انڈر دا آپشن آف جی او بی 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 لر چلے خیر یہ جو ایک آپشن ہونے دیا جی او پی گورنمنٹ آف پنجاب بینک بی لر یہ والا میرے خیال میں ہمیں یوت کرنا پڑے گا چلے خیر اس کا میں آج خود جو ہے مطلب ایک ویڈیو بناوں گا اس کے بارے میں ہم مکمل طور پر پریپیئر کریں گے اچھا جی اس کے بعد اس کی تھوڑی تھی جنرل انسٹرکشن کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ جنرل انسٹرکشن کے اندر جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی پلیز ریڈ ڈی جنرل انسٹرکشن ریگارڈنگ اپلیکیشن فیر ریٹن ٹیسٹ انٹرویو پی پی ایسی ویب سائیڈ کے پر مطلب ایک بارے میں پاس پی ایسی ویڈی جنرل انسٹرکشن کے بارے میں پر پی ایسی ویڈی جنرل انسٹرکشن ویل بی رکوائیڈ تو ساب میٹ ایکلنٹ ایکلنٹ سارٹیفیکیٹ یا فارن یا لوکل سارٹیفیکیٹ بائی کمپیٹن اتھارٹی کے طرح اس کے علاوہ وہ کینڈیڈیٹ پرائیوٹ فارم سے تجربہ کا ریجسٹر رہنا ضروری ہے دیپارٹپنٹر پرمیشن این او سی لینا ضروری ہے کینڈیڈیٹ جسٹ اپلائنگ پارٹیکولر پوسٹ اڈوائیڈ بے پی پی ایسی تو اس کے اندر بھی اوکی ہو گیا اس کے بعد کینڈیڈیٹ ویل ایشو ویل پروائیڈ مارک اپٹینڈ ٹوٹل مارکس پرسنٹیج یہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سارٹیفیکیٹ دینا جس کے اوپر نمبر لکھیوں نو انفرمیشن ویٹر پی پی ایسی ویب سائٹ ٹھیک ہو گیا شارٹ ہینڈ ٹیسٹ اینڈ ٹائپنگ پروفیشنی ٹیٹر وی آن لائن آن لی ان لیڈ لور تو خیر یہ تو اور بات لکھی ہوئے سب کے پوسٹوں کے لیے مرحل جی بات یہ ہے کہ نوکری کوئی بھی آ رہے ہیں آخر پی پی ایسی نے اپنی جو ایک مطلب ہے کہ ایک میوسی تھی ہماری وہ ٹھوٹ گئی آج اور میوسی ختم ہو گئی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل برو جمعیرات برسوں جمعہ ہفتہ اتوار یہ چار دن مسلسل بھی ایڈورٹائزمنٹ آ سکتی ہے مطلب اس ویگ کے اندر دو سے تین چچار ایڈورٹائزمنٹ آ سکتی ہیں تو آپ لوگ تیاری رکھیں انشاءاللہ اگلی ایڈورٹائزمنٹ میرے کی حال مطلب ہے اکسائز انسپیکٹر ہو سکتی ہے اسسٹم پنجاب لی سکتی ہے کوپریٹیو ساب انسپیکٹر ہو سکتا ہے اور بہت سی جاب ہیں تو انشاءاللہ جناب بہت جلد اچھی خبریں آئیں گی اور انشاءاللہ اس کے باوٹ جو بھی آپ کامیٹس ہو آپ مجھے رابطہ کریں گے ہم آپ پرونے تھینکیو بری مچ اس ویڈیو کو دوبارہ لائک کر لیں اور اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو اور چینل کو سبکرائی بلیں آپ نے لازمی ہمارے چینل کے لینک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اس کو بقیدہ یہ سبکرائی بھی کروانا ہے تینکیو بری مچ بہت شکریہ اللہ حافظ